بسم اللہ الرحمن الرحیم بانتی ہے کمپیکٹڈ ڈسک سیکنڈ اس کی بانتی ہے سیول ڈیفنس اور تھرڈ اس کی ابریویشن بانتی ہے کمیونٹی ڈیویلپرمنٹ نیکسٹ آتا ہے سی ڈی رام کمپیکٹڈ ڈسک ریڈ آنلی میموری سی ڈی رام کیا ہوتا ہے کہ آپ کے کمپیوٹر میں ایک سرکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے جہاں پہ آپ سی ڈی کو ڈال کے اس کو استعمال کرتے ہیں یا وہاں پہ سی ڈی کو پلے کیا جاتا ہے نیکسٹ ابریویشن ہے سی ایز سی پی یعنی کہ کارٹن ایکسپورٹ کوپوریشن اور پاکستان پاکستان کے اندر یہ کارپوریشن ہے کی کباس ہے تو یہ اس کی ابریویشن ہے نیکسٹ ہے سی ایم سی سی انگی چائنہ موبائل کمیونکیشنز کارپوریشن نیکسٹ ہے سی او ایم کام یہ ابریویشن ہے کمپیوٹر آئیڈیٹ بینوفیکچرنگ نیکسٹ ابریویشن ہے سیٹی سکین ایسا ہم کہہ رہے تھے کہ اس نے سیٹی سکین کروا لیا ہے ٹھیک ہے یہ ایک طرح کا میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے سیٹی سکین کس کے ابریویشن ہے کمپیوٹرائز ایکزیل ٹوموکرافی سکیننگ نیکسٹ ہاتا ہے ڈی ویڈی اسی طرح ہم نے پہلے ایک سیڈی دیکھا تھا اس کا تھا کمپیکٹڈ اب آگیا ہے ڈی ویڈی اس کی ابریویشن ہے ڈائینامک ورسٹائل ڈسک نیکسٹ ہاتا ہے ایڈیٹ جن کے انجینرنگ کالوجیز ایڈمیشن ٹیسٹ انجینرنگ کی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں تو اس میں ایڈمیشن کے لیے آپ کو ایک ٹیسٹ دینا پڑتا ہے اس کا نام ہوتا ہے ایک ایڈ نیکسٹ ہے ایڈی وی یعنی انجینرنگ ڈیویلپمنٹ بورٹ نیکسٹ ہے آئی ٹی یعنی انفارمیشن ٹکنالوجی نیکسٹ ہاتا ہے کے ایچ زیڈ یعنی کلو ہرٹس ٹھیک ہے کے کے مطلب ہوتا ہے کلو کلو مطلب ون تھاؤزنڈ کی کوئلت ہرٹس فرکنسی کا ایک یونٹ ہے نیکسٹ ہاتا ہے کے وی یعنی ان کے کلو وارٹ کلو کا مطلب جیسے کہ میں آپ کو یہاں پر بتایا تھا کلو کا مطلب ہوتا ہے ون تھاؤزنڈ یہ اس کا ہم کہتے ہیں کلو گرام ایک کلو گرام یعنی ہزار گرام ایک کلو وارٹ ہزار وارٹ اس طرح زیادہ ہے کہ کلو وولٹ یعنی ہزار وولٹ نیکسٹ ہاتا ہے کے دیوٹ یعنی قلو وارٹ یعنی ان کے ایک ہزار وات نیکسٹ اپریویشن ہے ایم سی گیٹ میڈیکل کالجیز ایڈمیشن ٹیسٹ یعنی کے میڈیکل میں اگر آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو پاکستان کے اندر ایک ادارہ ہے ٹھیک ہے وہ اس کے ٹیسٹ لیتا ہے جو لوگ میریٹ پہ آ جائیں ان کو پھر ایڈمیشن دیا جاتا ہے نیکسٹ آتا ہے ایم ڈی ایس یعنی کے ماسٹر انڈنٹل سرجری ٹھیک ہے دانتوں کے سرجری وغیرہ کرنے کے لیے جو ڈاکٹر بنتے ہیں ٹھیک ہے جن کا اس فیلڈ کے اندر وہ جو ماسٹر رہتے ہیں جنہیں ماسٹر کیا ہوتا ہے ان کو ہم ایم ڈی ایسے کہتے ہیں نیکسٹ ہے ایم این پی یعنی کے مبائل نمبر پرو بیلیٹی نیکسٹ اپریویشن ہے ایم ایس تو اس کا مطلب ہوتا ہے میڈیکل سپریٹینڈنٹ ہر ہسپیٹل میں ایک ایم ایس ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی آپ ہسپیٹل میں جاتے ہیں تو وہاں آپ کو کبھی نہ کبھی ایم ایس سے ملنا بڑھتا ہے اور اس طرح ایم ایس کا ایک اور اپریویشن بھی بن سکتی ہے کہ مایکروسوٹ یعنی کہ جس کے میں وینڈو استعمال کر رہے ہیں یعنی کہ یہ آفیس ہوتا ہے بہت بڑی کمپنی ہے تو اس کو بھی ہم ایم ایس کہہ دیتے ہیں شارٹ فارم کے اندر نیکس رہتا ہے ایم ایس این یعنی کہ مایکروسوفٹ نیٹورک نیکسٹ ایبیویشن کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کہ این ای ڈی آر ای نادرہ اس کا ہم رہتا ہے ہم نیشناکتے گار وغیرہ یہ پاسپورٹ بنوانا ہو تو ہم نادرہ کا رکھ کرتے ہیں تو نادرہ دلاصل ایبیویشن ہے نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ ریجسٹریشن آتھارٹی کی نیکسٹ ایبیویشن ہے این ایم یعنی نارٹیکل میل نارٹیکل میل کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم زمین پر کوئی سفر کرتے ہیں تو ہم وہ کلومیٹر میں کرتے ہیں کہ یہ سیٹری ہم سے اتنے کلومیٹر دور ہے یہ اگر ہم زیادہ لیول پر کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اتنے میل دور ہے تو یہ زمینی جو سفر ہوتا ہے ہم وہ میل کے اندر کرتے ہیں اگر آپ سمندری سفر کر رہے ہیں وہاں پر جو ہم فاصلے کی پیمیش کے لئے یونٹ کا استعمال کرتے ہیں وہاں پہ ہم ناٹریکل مائل کا استعمال کرتے ہیں نیکسٹ اپریویشن ہے این ایم ٹی یعنی کہ نیشنل میزائل ڈیفنس نیکسٹ ہے این پی ٹی یعنی کہ نان نیوکلیر پرولیفریشن ٹریٹی نیکسٹ اپریویشن آتی ہے اوگرہ جدہ بھی پیٹولی مسنوحات ہیں ان کی جو قیمتوں کا تائیہ نے وہ اوگرہ کرتے ہیں تو وہ کی کس کے اپریویشن ہے آئل این گیس نیگولیٹری اتھارٹی نیکسٹ اپریویشن ہے پی ٹی اے پاکستان ٹیڈی کمیونکیشن آتھارٹی ٹھیک ہے یہ کیسے آتھارٹی جو پاکستان میں تمام سیمز موبائلز کے مطلق جتنی بھی ان کی اکٹیویٹیز ہیں اس کو مینج کرتی ہے اس کو کنٹر کرتی ہے تو یہ ورز یہ تھا آج کا بیسک سائنس کے حوالے سے ویڈیو لیکچر نمبر سکسٹین اور بیسک سائنس اپریویشن کا پارٹ نمبر فور امید ہے اس سے آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملاؤگا انشاءاللہ اس کا پارٹ فائی بھی جلد اپلوڈ کروں گا ٹھیک ہے اگر آپ اس طرح کے مزید ویڈیوز سے آتے ہیں آپ کو یہ کنٹرینٹ پسند ہے تو اب ہمارے اس یوٹیوب چینل نولج پوائنٹ کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کے ویڈیوز کا آپ کو نوٹفکیشن ملتا رہے تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ